موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا اشترکوال ہے ناظرین ہم نے مسسل ایسے لڑکیاں جو غیر قوم کے ساتھ پھر رہی ہیں ہم نے یہ نیوز مسسل دکھائی یہ نیوز دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو بدنام کیا جائے لیکن ناظرین ان کے ماں باپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر کنٹرول کریں اور ان پر دیکھ بھال کریں یہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں یہ اب تک تو بات ایسی بھی دیکھنے میں آئی ناظرین کچھ نئے طریقے سے لڑکیاں کیا کر رہی ہیں آپ دیکھئے رسہ چلنے والے لوگوں کو روک رہی ہیں روک کے ان سے پیسے طلب کر رہی ہیں مجھے دیڑ سو کی ضرورت ہے مجھے دو سو کی ضرورت ہے اگر حقیقت میں یہ غریب ہے تو یہ بھگ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے ان کے برخے دیکھئے آپ اور ان کی حالت دیکھئے یہ کوئی غریب تو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر غریب بھی اگر ہیں تو مانگنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے ناظرین کیا ہمارے مذہب کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کیا یہ کوئی سازش ہے کیوں کر رہے ہیں ایسا لڑکیاں یہ تو سلسلہ مسسل چل رہا ہے غیر مسلم کے ساتھ لڑکیاں جانے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے آخر کیا ہو رہا ہے یہ لڑکیاں کدھر جا رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں ناظرین ہم کو بھی چاہیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ کچھ سیاست داں ہیں جو عرب و خرب و روپیہ کما چکے ہیں اگر وہ سال میں ایک سو لڑکیوں کے بھی شادیاں اچھے رشتے دیکھ کر کرا دیں تو سیاسی زندگی سے اچھی زندگی اور آخرت کی زندگی تو یہ ہے اصل ہمارے ساتھ آنے والی سیاسی زندگی میں رہ کر بھی ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن ناظرین یہاں پر بھی دیکھی آپ ان لڑکیوں کے بارے میں کون سوچے گا اگر ہر آدمی اپنے جیب سے دس روپے نکال کر جمع کر دے کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے کیوں نہیں کرتی کوئی تنظیم یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتی ان لڑکیوں کے اور رہی بات کچھ مرد شادی کرنے کے چار مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد اپنے بیویوں کا ختل کر رہے ہیں اپنے بیویوں کو دہس کے لیے حراسہ کر رہے ہیں ایسا مت کریے میرے بھائی ایسا کرنے کی وجہ سے آپ لڑکی کو گھر پہ بٹھا دینے کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر چلے جائے گی آپ ان کے بارے میں سوچئے ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور ماباپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ لڑکیوں پر نظر رکھیں میری بہنوں میرا بولنے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھو کیونکہ ہم باہر پھرتے ہیں ہمارے ریپورٹرز باہر پھرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیوں؟ ارے بھائی آخر کس طرف جا رہی ہیں ہماری لڑکیاں یہاں بات ہندو مسلم کی نہیں ہے کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں ہے ہم جب بات کرتے ہیں اگر جب ہندو مسلم کی بات آتی ہے تو آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے آصفہ کا جب ریپ کیا گیا تھا سارے ہندوستان میں احتجاج کیا گیا تھا یہ بات غور طلب ہے سارے ہندوستان میں احتجاج کیا گیا تھا اور آصفہ چھ سال کی تھی یا پھر میں کچھ بھول رہا ہوں گا لیکن یہاں پہ جو لڑکی کا ازان اسکل میں جو لڑکی کا ریپ کیا گیا آپ یہ دیکھئے ہو کیا رہا ہے اور پھر اس پر معاملی سے احتجاج ہوتی ہے اور اسکل والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے کاروائی کرنے کا خالی ایک وعدہ کیا جاتا ہے آخر کب تک چلتے رہے گا ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے ناظرین ہم کو چاہیے کیا ہندو لڑکا ریپ کرا تو ہم احتجاج کریں گے مسلم لڑکا ریپ کرا تو ہم احتجاج نہیں کریں گے کیوں آخر کیوں ہم ایسی فیلنگ نہیں رکھنا چاہیے سارے ہیدراباد کو بلکہ سارے ہندوستان کو اٹھ کے ٹھہرنا چاہیے اس معاملے میں ارے چار دن گڑھ گڑھ بھی اور معاملے کو تھنڈا کر دیا گیا آخر اس کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی پھر وہ اسکل والوں پر کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے لڑکیوں کی ہمدردی کرنے کی ہم کیوں کہ اسی خوم سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے چاہے خوم کوسی بھی ہو ریپ تو ریپ ہے اس بارے میں بھی میں اس لیے کہا آپ لوگوں کو کہ مجھے اس بارے میں کہنے کا موقع نہیں ملا تھا ناظرین لڑکیوں کو بہت ہی سنبھال کر رکھیے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ لڑکیاں روٹ پہ غیر مردوں کو روک کر پیسے مانگ رہی ہیں آج کل نئی ایکیوہ پہ پھڑتے ہوئے لڑکیاں بھی روک کر پیسے مانگ رہے ہیں کیوں ہماری خوم کا نام بدنام کر رہے ہیں ناظرین اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے بس میں تو ایسا ہے نہیں کہ میں یہ سارے لڑکیوں کو رکھ سکوں لیکن ہم آپ سب مل کر یہ گندگی کو صاف کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سیون ہیچ کی یہ خاص نیوز ہمارے چھکرنا کم میں نہیں ملک ہمارے چاہتے ہو رہے ہیں ہمارے ہم کی حرض خمانے کی پیدا ہو واپس نے کون جی موسیقا موسیقی 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 بچے میں مدیتوں میں مدد کرتے ہیں اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں چلو پہنچے میں چھوڑیوں کا لے چھوڑیوں کا لے چھوڑیوں کا لے کھلی مانگنا ہونا آپ کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ تو لائک کریں لائک کریں چھوڑا کرنا نہ بولیں چچچا چان ہر نیوز آف کی آواس موسیقی